ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن سپیشل لندن سے پاکستان میں آج پھر بہت کچھ ہوا آزم خان نے اقبالی بیان میں کہا سائفر پری پلانڈ ڈراما تھا جسے سابق وزیر آزم نے اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں سائفر مصریاست کے مفاد کا معاملہ ہے مقدمہ خصوصی عدالت بھیجا جائے گا چیئرمنٹ پی ٹی آئے کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی جرم میں شریک ہیں مونسون کے دوسرے سپیل سے ملک بھر میں متعدد لاکہ زیر آب آگے جرمہ شہروں میں بارش نے تیرہ افراد کی جان لے لی فوجی عدالتوں کے خلاف کیس کی سامات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ نو میں جیسے حملے پہلے کبھی نہیں ہوئے لیکن ٹرائل منصفانہ ہونا چاہیے استقام پاکستان پارٹی نے اپنے منشور میں کم از کم تنخواہ پچاس ہزار اور تین سو یونٹ تک بجلی مفدینے کا اعلان کر دیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی کو کیمپ جیل سے نکال کر اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا اس بہت کچھ میں سے کچھ کچھ پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس رانہ سناللہ موجود ہیں وفاقی انٹیریر منسٹر رانہ صاحب السلام علیکم علیکم السلام رانہ صاحب کچھ خبریں دن پر چلتی رہیں کہ آٹھ تاریخ تیہ ہو گئی ہے اسمبلیوں کی تحلیل کی پھر آپ کی کولیگ مریم اورنگزیب نے انفرمیشن منسٹر نے اس کے وضاحت کی کہ ابھی بات چیت ہونا باقی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ابھی اتنے کم دن رہ گئے ہیں ابھی یہی نت ہے وہ پا رہا کہ اسمبلیوں نے کب تحلیل ہونا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جب بنیادی فیصلہ یہ ہو گیا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد یعنی جب اگست میں تیرہ اگست کو جو ہے وہ ڈیزولب ہو رہی ہیں جو اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہیں تو اسمبلیوں کو جو ہے وہ ڈیزولب ہو جائیں گی وہ اور اگر الیکشن کے انتظامات میں کوئی ہفتہ دس دن کی مزید ضرورت ہے تو وہ ایک دن پہلے ہو جائیں گی یا دو دن پہلے ہو جائیں گی اور اگر سکسٹی ڈیز میں ہی الیکشن کروانا مقصود ہوا اور الیکشن کمیشن کمفرٹیبل ہوا تو وہ تیرہ کو جو ہے وہ اٹومیٹیکلی بائی دی آپریشن آف کانسٹیوشن جو ہے وہ ڈیزولب ہو جائیں گی اب بعض لوگوں نے خود کو جو ہے وہ مور ان فارم اور جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی معاملات کو تو ہمیں چلاتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے تو اس چیز میں جو ہے وہ پریسیڈنس لینے کے لیے کوئی کوئی ڈیٹ دے رہا ہے کوئی دے رہا ہے کوئی گیارہ کہہ رہا ہے کوئی آٹھ کہہ رہا ہے تو اس بارے میں کوئی اے سچ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے بنیادی طور پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے جو میں نے ارج کیا ہے اور کس دن کرنا ہے اس کو تیرہ کو بائی دی آپریشن آف کانسٹیوشن انہوں نے ریزولب ہونا ہے اسمبلیج نے یا اسے کوئی ایک دن دو دن چار دن پہلے ہونا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ کو اپنی سوابدید کے مطابق وزیراعظم پاکستان کریں گے یہ کسی کو اس بارے میں پریشان ہوں لکی اور خود کو جو ہے وہ نہیں وہ آپ کے بات درست ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی بالکل صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ پاکستان میں معلومات ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں لیکن دوسرا یہ طرف ابھی آپ نے خود جو جواب دیا اس کے اندر تو پھر کچھ بھی تیہ نہیں ہوا نا یعنی ساٹھ دن میں کروانے ہیں نبے دن میں کروانے ہیں الیکشن کمیشن ریڈی ہے الیکشن کمیشن ریڈی نہیں ہے تو رانہ صاحب پھر تیہ کیا کیا ہے آپ نے ابھی تک مطلب گین کے جو ہیں وہ اٹھارہ پیس یہ بھی نہیں یہ بھی تیہ ہے کہ اسمبلیوں نے ڈیزولو ہونا ہے یہ بھی تیہ ہے کہ الیکشن ہونے ہیں الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ تیار ہے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ وزیر اعظم کی کنسلٹیشن یقیناً ہو چکی ہے ہو جائے گی ابھی تقریباً جو ہے وہ کوئی پچیس چبیس دن باقی ہیں تو اس میں کمفرٹ جو ہے وہ زیادہ دیکھا جائے گا الیکشن کمیشن کا ہی کیونکہ ساٹھ اور نوے دن کے درمیان جو تیس دن ہے does not mean کہ ان یعنی ایٹی نائن ڈیز کے بعد جو نوے والا دن ہوگا تو اس دن الیکشن ہونے ہیں یہ پیسٹ دن میں بھی ہو سکتے ہیں یہ ستر میں بھی ہو سکتے ہیں شدول تو وہی ہے نا جو کوئی تقریباً فیفٹی ڈیز کا مائنس پلس ہے تو وہ الیکشن کمیشن آرام سے جو ہے وہ دس دن بعد دے سکتا ہے ایک ہفتے بعد دے سکتا ہے کاغذات کی سکروٹی کے لیے کاغذات کی نامزدگی داخل کروانے کے لیے تین دن کی بجائے جو ہے وہ پانچ دن دیے جا سکتے ہیں سکروٹی کے لیے کوئی اچھے طریقے سے معاملات ہو جائیں جو ہے وہ چار دن کے لیے جو ہے وہ چھے دن دیے جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیشے نظر ہوں گی اس میں کوئی ساٹھا اور نوے کا کوئی اتنا زیادہ کوئی جو ہے وہ رول نہیں ہے کہ نوے سے مراد یہ ہے کہ جب ایٹی نائن ڈیز گزر جائیں گے تو پھر اگلے دن الیکشن ہوں گے رانہ صاحب دیکھیں نا اب میں نے آپ سے ایک سالہ سال سوال کیا ہے اور آپ نے جواب میں آپ نے مجھے جواب میں کم از کم جو ہے نا نو تاریخیں دی ہیں اور وہ نو تاریخیں جو ہیں اس کے اندر چھے دن کسی میں کم ہیں چار دن کسی میں زیادہ ہیں تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے اسی لیے میں نے اسی لیے آپ کو نو تاریخیں دی ہیں کہ تاکہ آپ یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون سی تاریخ ہے نہیں مجھے تو کچھ نہیں معلوم لیکن میرے خیال میں معلوم آپ کو بھی نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ باندھی ہیں اصل میں تو تاریخ انتخاب کی آپ کی نئی قانون کی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن نے دینی ہے تیرانہ صاحب پتا تھے تو انوی نہیں ہونا جی میں نے نا نا بنکل میں نے آپ سے یہ اپنی گفتگو کے ابتدا میں یہ ارز کی ہے کہ یہ تاریخ تیرہ ہے گیارہ ہے آٹھ ہے دس ہے یہ صرف ڈسکریشن بھی اور فیصلہ بھی جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے کرنا یہ انہیں معلوم ہے یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نہیں سن لے یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا یہ فیصلہ وزیراعظم پاکستان نے کرنا ہے کہ اسمبلیز نے تیرہ کو ڈیزالف ہونا ہے گیارہ کو ہونا ہے دس کو ہونا ہے یا آٹھ کو ہونا ہے اس تاریخ کا سن لیں نا سن لیں اس تاریخ کا پتہ وزیراعظم پاکستان کو ہے اور اسے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ انہوں نے کیا ہے نہ مجھے معلوم ہے نہ کسی اور کو معلوم ہے جو دعوے کر رہے ہیں جو دعوے کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم لیکن رانہ صاحب پرائیم نیسل صاحب وہ آپ کے بعد درست ہے پرائیم نیسل صاحب کو اس کے پر چھپن چھپائی کھیل لے کی کیا ضرورت ہے مطبع یہ کون سے اتنا بڑا نہیں نہیں معاملہ یہ ہے کہ لوگ خامخواہ حلقان ہوئے جا رہے ہیں اس بات کے اوپر اس میں تو کوئی نہ الیکشن کمیشن کو کوئی پرابلم ہے نہ وزیراعظم کو کوئی پرابلم ہے نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے میں صرف بھی غیر یقینی صورتحال کے بات کر رہا ہوں آپ کے اپنے جو ایلائیز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ان کی طرف سے بھی بیانات جاری ہیں کہ آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے ذاتی طور پر نہیں لیکن اتحادیوں کی طرف سے یعنی حکومت وقت کا جو حصہ ہے ان کا اتحادیوں کا اس کی طرف سے ایک آ گیا تھا جی کہ ہم کچھ دن پہلے ڈیزولپ کر دیں پھر میں نے سی ایم سن سے بات کی انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تو کہتے ایک دن پہلے نہیں ہونا چاہیے ان جب مدت ختم ہو تب ہونا چاہیے تو وہ تو آپ کے ایلائیز بھی جو ہے نا وہ بھی اس کے پر سپیکولیٹ کر رہے ہیں نہیں یہ آر تاریخ بھی میں پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ آر تاریخ بڑا سرکل کر رہی ہے کہ یہ آر تاریخ بڑا سرکل کر رہی ہے کہ یہ آر تاریخ کا فیصلہ ہو گیا ہے اس میں جو ہے وہ آر تیرہ ہے کوئی ہو جا گیارہ کو ہو تو اس میں اس سے فرق کیا پڑے گا ہمارا کام یہ سوال پوچھنا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ آپ سے کریت کریت کے معلومات حاصل کرنا ہے بھلے آپ معلومات امینا دیں تو پرائم نیسٹر صاحب نے یہ جو اپنا آخری بطور پرائم نیسٹر پاکستان خطاب کرنا ہے اس کی کوئی تاریخ تحقی ہوئی یا اسی دن کریں گے کہ کل اسمبلیاں مدد ختم کر رہے ہیں آپ کا کیا ہے بچورہ کیا ہوگا یا آپ کی بعض معلومات کیا ہیں معاملہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اسمبلیاں ریزولف کرنی ہے وہ تاریخ انہیں معلوم ہے انہوں نے اس بارے میں کوئی اناؤنس نہیں کیا اور اس کے اوپر مشورہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تاریخ ہو آٹ ہو نو ہو دس ہو گیارہ ہو یا تیرہ ہو تو اس کے اوپر کوئی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے اور باقی میری یہ انفرمیشن ہے کہ وہ اس دن انشاءاللہ تعالیٰ قوم سے خطاب کریں گے اچھا ٹھیک ہے ذرا معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں کچھ اعداد و شمار آپ کی انٹریری منسٹری کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں دہشت گردی کا ایشو پی اپ آورٹس پر تو واپس آئیں گے جو اعداد و شمار ہیں دہشت گردی کے خبر پختون خواہ میں بلوچستان میں وہ بہت تشویشناک ہے ہم سارے تو پولیٹکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن جو کیسولٹیز ہیں جو شہادتیں ہیں وہ پہلے اکہ دکہ ہوا کرتی تھی اب نمبرز ان کے بہت بڑھ گئے ہیں تو یہ کس قسم کی تھرٹ ہے اس کی آپ اسیسمنٹ ہمیں کر کے دیں گے یہ کتنی گہری تھرٹ ہے اس کی پیچھے کون سے محرکات ہیں اور ہم اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرکات اور یہ جو لوگ ہیں بلوچستان میں مختلف ہیں دوسری طرف کی پی کے میں جو ہے وہ اور طرح کا پرابلم ہے لیکن بہرحال دونوں جگہ پہ دہشت کر دی ہے اور ان کے محرکات ان کے مقاصد جو ہیں اس کے اوپر کافی تفصیل سے جو ہے وہ آپ نے بھی ہم نے بھی جو ہے وہ متعدد بار جو ہے وہ بات کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی فیض آتا ہے کہ جب وہ اپنی تحریک کے بعد جو ہے وہ کچھ کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنی ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ تیزی لاتے ہیں اور اسی طرح سے ان کے خلاف جو فورسز کے ایکشنز ہیں اس میں بھی پہلے یعنی پیش بندی ہوتی ہے پلیننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ برپور ایکشن کیا جاتا ہے اور یہ ایکشن جو ہے وہ روز ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو شاید میڈیا کی جو ہے وہ یعنی نظر میں آ جاتا ہے اور کئی ایسے اپنیشنز جہاں پہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا تو وہ شاید خبروں میں بھی جو ہے وہ جگہ نہیں پاتا تو یہ برپور طریقے سے ہماری مسئلہ فواج بھی ان کے ساتھ رینجرز پولیس جو ہے وہ دونوں صوبوں میں اور ان علاقوں میں پوری طرح سے سرگرم ہیں پوری طرح سے جو ہے وہ دہشتگردوں کے خلاف جو ہے وہ برسلے پیکار ہیں اور ان کا کلاکمہ کر رہی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ بھی دہشتگرد جو ہے ان کی کو رٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے بزاعت کر دیں کہ پھر یہ نمبرز تو کم ہونے چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نوگو ایریاز نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جانتے بھی ہیں کہ ان کے پاس ٹیریٹوریل اکپیشن نہیں ہے فیز نکل گئی ہے تو نمبرز تو پھر کم ہونے چاہیے ہیں بزاعت میں آپ کی حکومت کہیں کیونکہ آپ کی حکومت اب اپنے آخری تین چار ہفتوں کے اندر ہے میں نمبرز دیکھ رہا تھا تو نمبرز بددریج بڑے ہیں ان کی دہشتگردی کے واقعات کے اور ان کی سنجیدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے دیکھیں اگر ہم آئی بی اوز جو ہیں جو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں اگر آپ ان کو کم کر دیں تو نمبر کم ہو جائیں گے لیکن جتنا اگریسیو اگریسیوی جو ہے وہ ہم آپریٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر یہ نمبر تو جو ہے وہ بڑے گا تو اس سلسلے میں جو ہے وہ زیرو ٹاررنس ہے اور جہاں کہیں بھی انٹیلیجنس ملتی ہے تو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے آفیسرز ہمارے جوان جو ہے وہ مشاہدوں کا نظرانہ بھی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی اس میں کتن کسے قسم کی ریلیکٹرس نہیں ہے برپور طریقے سے جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ اگریسیوی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو اس لیے پھر اس میں نمبر میں اضافت ہوتا ہے تو یہ جو دہشتگردی ہے آپ خیال میں یہ انتخابات کے عمل میں جس میں ظاہر ہے پبلک ایکٹیوٹی ہوگی آپ نے کیمپینز سلانی ہوگی میٹنگز ہوں گی بطلب پورا ایک پبلک باہر آئی ہوگی آپ نے الیکشن کا ماحول بنانا ہے اس کے لیے تھریٹ ہے آپ کے خیال میں آپ کے پاس معلومات کیا ہیں یا نہیں ہیں جی اس میں تھریٹ ہے اور اس میں جو ہماری انٹیلیجنس اور دوسری ایجنسیز ہیں وہ اس بارے میں ایک نکتہ نظر رکھتی ہیں کہ الیکشن میں کمپین جو ہے یا الیکشن میں جو گیدرنگ ہوتی ہے لوگوں کی اس بارے میں وہ ایک ایس او پی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں تو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو سپیسیفک ایریاز ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیں سے مراد یعنی سیاسی جماعتوں کو لوگوں کو امیدواروں کو جو ہے انہیں کوپریٹ کرنا ہوگا انہیں کرنا چاہیے یہ ان کے مفاد میں ہوگا یہ ان کے جان کی حفاظت کے لیے ہوگا اور یہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے کیپی بلوچستان میں تو ہو گئی سندھ میں بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے خیال میں مخصوص جگہیں جہاں پر دہشت گردی کے واقعات میں بڑھوتی نظراتی وہاں پر ہوگا نہیں جو سپیسیفک ایریاز ہیں ان میں اور جو دوسرے ایریاز میں ان میں فرق ہوگا اور اس میں جو ہے وہ باقی جگہوں پر جہاں پر اس حد تک کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہوگی تو وہاں پر لوگوں کو بڑی گیترنگ کرنے کا یا جلسے کرنے کا کی جو ہے وہ اجازت ہوگی لیکن آگے چل کے اگر کوئی انٹیلیجنس ایسی ملتی ہے کہ اس بارے میں کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہوتی ہے جس طرح سے جو راول پنڈی کا جلسہ تھا جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ اس جلسے کی بھی بڑی سٹرونگ جو ہے وہ انٹیلیجنس پہلے سے موجود تھی تو اب اس مرتبہ جو ہے یہ بات کی جائے گی سبی سے کہ جہاں پہ کوئی اس قسم کی پوزیشن ہو تو وہاں پہ سب کو جو ہے وہ پھر تعاون کرنا چاہیے اور اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے جو پنجاب کے انتخابات کروانے کا جب شوق ہو رہا تھا بہت سارے لوگوں کو اور اس کے بعد عدالتی ایک بحث سے چل نکلی تھی پھر عدالت کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کی منسٹری نے ڈیفنس منسٹری نے سبمیشنز دیں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی کروانی سکتے انتخابات الیکشن ڈیوٹیز کرنی سکتے کیونکہ ہماری تمام کی تمام فورسز جو ہیں وہ دہشتگردی کے خلاف جو محاذ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہیں اب دہشتگردی کے نمبرز بڑھ رہے ہیں رانہ سار اور انتخابات آپ نے کروانے ہیں اور پچھلی مرتبہ انتخابات کروانے کے عمل کے اندر جو ایک آرگومنٹ دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نہیں سولجر سپیر کر سکتے کیونکہ ہم اور کام لگی ہوں ہیں تو اس مرتبہ فوج کو آپ کیسے پھر الیکشن ڈیوٹیز کی اوپر تحفظ فرام کرنے کے لئے معمور کریں گے یا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نہ ہی ہمارے پاس بندے ہیں پنجاب کے انتخابات کی ڈیوٹیز کرنے کے لئے دیکھیں یہ تو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ جب اسمبلی اپنی مدد پوری کر رہی ہیں تو یہ جمہوریت اور آئین کا تقاضہ ہے کہ یہ الیکشن ہو اس وقت تو آئین کو سبوتاج کرنے کے لئے جنرل الیکشن کو جو ہے وہ ڈیفیکٹیو اور جو ہے وہ اپنا ڈکٹیٹ کرنے کے لئے اور ملک میں افرط تفریح اور انارکی پیدا کرنے کے لئے جو ہے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ پانچ میں سے ایک اسمبلی کے الیکشن کروانے کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی تھی اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ اگر یہ الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد جو جنرل الیکشن وہ بیمانی ہو جائیں گے تو وہ تو ایک جو ہے وہ سازش تھی لیکن ڈیفینس منسٹری نے اور فوج نے اس بنیاد پر سولجرز نہیں روکے تھے جو آپ نے فرمائی انہوں نے کہا تھا کہ دیشت گردی کی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں اس وئے سے ہم نہیں دیرے سولجرز تو بالکل وہ ڈیوٹیاں کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ وہ ایک دم یعنی ایک آنن فانن خبر آئی کہ جناب اب یہ ہونے جا رہا ہے لیکن اب کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو چھے ماہ پہلے بھی معلوم تھا سال پہلے بھی معلوم تھا چار سال پہلے بھی معلوم تھا کہ دو ہزار تئیس میں تیرہ آگست کو اسمبلی اپنی مدد پوری کریں گے اور اس کے بعد جنرل الیکشن ہوگا تو اس کی تیاری اور اس کے معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی جو ہے وہ اس میں بڑا فرق ہے اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ تمام فورسز جو ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائیں گی کوئی عجیب نہیں لگے گا کہ وہ فورسز جو پانچ مہینے پہلے کم دہشتگردی کے واقعات کے پس منظر میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے بندے سپیر نہیں کرنے زیادہ دہشتگردی کے واقعات کے پس منظر میں وہ سولجر سپیر کر پائیں گے ذرا اور سی سیچویشن نہیں لگے گی ان کے پوائیٹ افیس اگر آپ دیکھیں تو اس میں تو پارلیمنٹ نے ریزولوشن کر دیا تھا کہ یہ چودہ مہین کو ایریکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کی یہ جو وجہات ہے پارلیمنٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو روک دیا تھا کہ وہ ان کے لیے جو رقم درکار ہے وہ نہ دے اور وہ رقم جو ہے وہ ایریکشن کمیشن کو نہیں دی گئی تھی تو اس میں صرف سمپل یہی ایک وجہ تو نہیں تھی اور اس میں جو فورسز ہیں انہوں نے اس تعداد کے اوپر یہ بات کی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہم نہیں دے سکتے اور اتنی بڑی تعداد میں شاید وہ اب بھی نہ دے سکیں لیکن جو مسئلہ فواج کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے جتنا وہ سپیر کر سکے وہ کریں گے باقی دوسری فورسز ہیں اور اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ جوڈیشٹی نے جو ہے وہ اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا تھا اس میں جو ہے وہ جوڈیشٹی نے جو اپنے جو ہمیشہ ریٹرننگ افیسز کا جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہیں جنہیں اس مرتبہ بھی ہم یہ چاہیں گے کہ وہ دیں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ الیکشن کا شفاف ہونا الیکشن کا ایک بہت بہتر انداز میں ہونا شاید مشکل ہے اس وقت بھی ہم نے یہ بات جو ہے وہ سامنے لائی تھی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے جوہاں وہ اپنے لوگ دینے سے انکار کر دیا تھا تو یہ صرف یہی وجہ نہیں تھی دوسری وجہات بھی تھی مجھے ٹیم مجھے کہہ رہی ہے کہ بریک لینے لیں لیکن میں نے آپ سے بات بس چلانی ہے آپ نے ابھی کہا کہ پیشین گوئی یہاں کرنے کا لوگوں کو بڑا شوق ہے اور لیکن آپ نے بھی آج پیشین گوئی کہ یہ ہے اپنی پارٹی کی سیٹوں کے حوالے سے آپ نے مرکز میں سو سیٹیں دیا اگر صحیح ریپورٹ ہوئے تو اور پنجاب میں دو سو سیٹیں دیا نہیں ہنڈر نہیں ہنڈر پلس کا ہے میں نے دو ہنڈر پلس کا ہے سو نہیں ہنڈر پلس کا ہے تو آپ کو ہنڈر پلس ہنڈر پلس یعنی آپ نے پنجاب کی مرکز میں سمپل میجورٹی کی نہیں سن لیں سن لیں پنجاب میں جو پارٹی پچھلے تمام الیکشنز کو آپ دیکھ لیں ہنڈرڈ پلس سیٹے لیتی ہے ون فورٹی سکس سیٹے ہیں ان میں سے جو پارٹی جو ہے وہ ایک سو داس پندرہ بیس کا فگر جو ہے وہ کروس کرتی ہے ہنڈر پلس سیٹے لیتی ہے مرکز میں وہ اپنی کمفرٹیبل مجاوٹی سے حکومت بناتی ہے اور پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی میں جس پارٹی کے پاس دو ہنڈر پلس سیٹے ہوں تو وہ آنموز وہ ٹوتھ ہر مجاوٹی سے حکومت بناتی ہے اور انشاءاللہ پنجاب کی سیٹے میں سے اپنے سو کلیم کیا ہے کیونکہ ایک تاثری ہے تھا کہ شاید آپ نے اوورال سیٹے میں سے سو سیٹے کلیم کیا ہے تو لوگ ایران ہو رہے تھے ایرانہ صاحب نے اوورال سیٹے میں نہیں صرف میں نے نہیں نہیں میں نے صرف پنجاب کی بات کی تو رانہ صاحب یہ کس منیات پر آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے بلدیاتی انتہاباد کا ریکرڈ ہے اس میں تو کافی پھینٹی پڑی تھی جی ہم نے تمام ڈیویجنز کا جو ہے وہ ٹور کیا ہے وہاں پہ ورکرز کروینشن کی ہیں پارٹی کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھی یا میں ان کے ساتھ تھا وہاں پہ ہم نے ورکرز کروینشن کیا اور اس کے بعد اپنے پارلیمنٹ ایجنز سے باقاعدہ جو ہے وہاں پہ میٹنز کی لوگوں سے معلوم کیا ہے کہ ان کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے اور اس کے اس پولیٹیکل انپوٹ کے علاوہ باقی بھی گورنمنٹ کے جو ذرائع ہیں ان سے بھی جو ہے وہ معلومات حاصل کی ہیں تو اس بنیاد کی اوپر ایک تو ہم ہر سیٹ کے اوپر جو جتنی بھی سیٹیں صوبائی اور قومی پنجاب میں ہیں یہ میں بات ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب کر رہا ہوں ہر سیٹ کے اوپر ہمارا میدوار ہوگا ہر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ شیئر کا نشان ہوگا اور دوسرا جو بڑی یعنی ایکو ریٹ آنسٹ اوپینین اور اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہنڈر پلس سیٹیں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پنجاب سے قومی میں اور ٹو ہنڈر پلس جو ہے وہ صوبائی میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پوزیشن میں ہیں بلکہ یہ پوزیشن جو ہے یہ میں آپ کو نو مئی سے پہلے والی بات کر رہا ہوں نو مئی سے بعد والی صورتحال میں کچھ تھوڑا اس میں اضافہ ہی ہوا ہے لیکن میں نے برحال اس اپنی اسیسمنٹ کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا تو یہ پوزیشن ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی ریزلٹ ہوگا تو لیکن اسی اعتماد کے ساتھ آپ نے بلدیاتی انتخابات کی پرڈیکشن بھی کی تھی وہ تو ٹھیک نہیں نہیں دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں جو ایک ہماری کمزوری تھی کہ ہمارے پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو ہم پوری طرح سے جل نہیں کر سکے اور ان بورڈ نہیں لے سکے تھوڑے دن تھے اور پھر جو ہے وہ صورتحال یہ تھی کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے انہوں نے پچھلے ساڑھے تین پونے چار سال میں جو حکومت کی انہوں نے ہمارے لوگوں کے خلاپ پر چھ درج کروائے ان کو وکٹیمائز کیا تو وہ صلاح کرانے میں اور ایک دوسرے کو منانے میں جو ہے وہ وقت گزر گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ نقصان ہوا اگر جنرل الیکشن اس وقت بھی ہوتا اور محول جو ہے وہ بن جاتا تو شاید اس میں بھی جو ہے وہ چیز کبر ہو جاتی لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ زمنی الیکشن ہوئے تھے تو اس میں یہ ایسے ہی اتنا خامخان شور ڈالا ہوا ہے حالانکہ اس وقت جو ہے وہ جو صورتحال تھی اس کے پیشنے جو الیکشن ریزلٹس ہوئے ہیں کسی جگہ پہ دو زار کا فرق ہے کسی جگہ پہ ساڑھے تین زار کا فرق ہے اگر ملتان میں ایک آدمی چپنجاز آر بورٹ لے کے جیتا ہے تو جو ہارا ہے اس نے بھی تقریباً ترنجاز آر بورٹ ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف بورٹ جو ہے وہ نوز آرہ ہے دوسری طرف جو ہے وہ سترز آرہ ایسا تو نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بارجن کم ہے جو ہے وہ ہارتے ہار اندھی ہے نا تو جت جت یہ فرق کیا پڑتا ہے اسے نہیں فرق اس میں یہ پڑتا ہے کہ جو کم مارجن ہے اس کو انیلائز کرنے کے بعد جب آپ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آسانی سے ہو سکتا ہے ہم نے اس چیز کو انیلائز کیا ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ نتائج اخص کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ جو ہے وہ اپنی پولیسی کو چینج کی ہے اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سیٹ اڈجسمنٹ نہیں کرنی تو اس کے پیچھے کوئی ایکسپیرنس ہے اس کے پیچھے کوئی انیلسز ہے وہ میں اپنی پارٹی سے جو ہے وہ بات کروں گا اپنی لیڈرشپ سے بات کروں گا اور ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈیسیزن جو ہے ان میں کلیریٹی لائیں گے ان میں کریکشن لائیں گے تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ ڈائیزار بوٹوں سے اگر آ رہا ہے تو وہاں پہ اس مارجن اور ایک طرف ایک آدمی جو ہے وہ پینتیزار بوٹوں سے آ رہا ہے تو یہ دبین اسمان کا فرق ہے چیز تو آپ کے ریکمنٹیشن کیا ہوگی کہ کسی قسم کی کوئی الیکٹرل سیٹ اڈجسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پارٹی فل تھراؤٹل تمام سیٹوں پر انفرادی حیثیت میں کریں کوئی سیٹ اڈجسمنٹ کی ضرورت نہیں یہی آپ کی ریکمنٹیشن ہوگی آپ کے باتوں سے یہی لگ رہا ہے جی میری ریکمنٹیشن یہی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ پارٹی زیادہ بہتر جو ہے وہ پرفارم کر سکی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمپین جو ہے اس وقت جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ نے یا بلکہ سینئے لیڈرشپ نے چلائی نہیں تمام لوگ کچھ کیمنٹ میمبر تھے صدر وزیراعظم تھے میاں نواز شیف صاحب جو ہے وہ باہر تھے تو اس مرتبہ جو ہے وہ پارٹی ایک پوری کمپین جو ہے اس کو منظم کر کے جو ہے وہ چلائے گی اور بلکہ نہیں بلکہ یقینا میاں نواز شیف صاحب جب وہ اس کو لیڈ کریں گے تو یہ جو چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں بلکل ہمیں بھی ان کے اوپر جب ہماری پوری نظر ہے تو ہم اس کو کبر کریں گے ان جو ہے وہ یعنی جو بلیک ہولز ہیں ان کو انشاءاللہ متعدد انٹیویوز میں آپ نے میرے ساتھ اور دوسرے چینلز کے ساتھ آپ نے خود دوسرے آپ پیجو پارٹی کے ممبران ہیں انہوں نے یہ مانا کہ آپ بنیادی طور پر پچھلے سال کی مہنگائی کے خلاف کنٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی جو سال گزر رہا ہے جو ختم ہو جائے گا آپ کی قومت کے جانے کے بعد کمر توڑ مہنگائی ہے انیمپلائیمنٹ ہے غربت ہے پریشانی ہے عدم یقینی ہے مطلب ایک چیز نہیں ہے بہت سارے دلدر ہیں تو آپ نے تو کبر تو کر لیں گے تجزیہاتی طور پر لیکن حقیقت میں تو ووٹر تو بہت غصے میں ہوگا آپ نے اس کے لیے سپیس بھی تو نہیں چھوڑی ہے آپ نے سمجھانے کے کوشش کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں پریس کانفرنسز کا کتنا اثر ہوتا ہوگا لیکن ووٹر تو بہت غصے میں ہے نہیں دیکھیں وہ ووٹر جو ہے وہ بہت غصے میں ہے لیکن اس کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی جو ہے وہ جب ہم حکومت میں ہیں یا تھے تو اس سے زیادہ کچھ جو ہے وہ کہنے کو ہے جو گورنمنٹ نے یعنی ایکانومی کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ شاید بات جو آج ہم کرنے کے قابل ہیں وہ آج سے مہینہ یا دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے ہم یہ کرنے کے لیے مثلا کیا آئی ایم ایف کے علاوہ مثلا کیا رہا رہا سان آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ تو سی کی کی تا آئی ایم ایف دے ڈیل کی تھی تیفیر کی کی تا لوگ پوچھیں گے نا آپ سے نہیں ہم نے دیکھیں ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بجایا ہے دیکھیں یہ تو میری آپ کی بات ہے اب آپ اس میں بات کر رہے ہیں لوگ سن بھی رہے ہیں اس کو اب لوگوں کو یہ بوٹر کو یہ سمجھائیں کہ ڈیفالٹ سے وہ کہے گی ہے میرے پاس جاب نہیں ہے میرے گھر میں بجلے نہیں آتی آپ بجلے گریٹ بڑھائی جا رہے ہیں میرے پاس نوکری نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں میری قوت خرید کم ہو گئی ہے وہ تو آپ سے یہ باتیں کرے گا آپ ڈیفالٹ کا منطرہ کب تک چلائیں گے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات تو سمجھانے کی ہے نا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ ایک بہران کا شکار ہے تو اب میاں نواز شیف کے پاس لوگوں کو یہ بات بتانے کی لوگوں کو سمجھانے کی یہ بات تو ہوگی کہ بھئی جب بھی اس ملک میں بہران آیا ہے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کو بہران سے نکالا ہے اب بھی بہران ہے آپ میرے اوپر اعتماد کریں پاکستان مسلمی نون کے اوپر اعتماد کریں تو ہم انشاءاللہ تعالی ملک کو جو ہے تو ووٹر آگے سے رہنے سے بھی کہے گا کہ میاں صاحب کوٹا پڑا آیا گا ہے پرائم نیسٹر ووٹر آگے سے یہ کہے گا کہ آپ کا بھائی تھا پرائم نیسٹر آپ کے بھائی کے دور کے اندر میری جابز گئیں آپ کے بھائی کے پچھلے سال کے اندر انیمپلائیمنٹ بڑھی آپ کے بھائی کے پچھلے سال کے اندر بجدی کی قیمتیں بڑھی گیس کی قیمتیں بڑھی وہ پھر میاں نواز شیف کو تانہ مارے گا آپ کے پرائم نیسٹر کے حوالے سے کہ نہیں مارے گا تانہ نہیں وہ جب ڈائلگ ہوگا وہ تانہ مارے گا سے پھر یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ سارا بہران جو ہے نے ایک سال میں نہیں آیا یہ پورے پانچ سال لگے ہیں اس بہران کو آنے میں ہمیں لوگوں کی وائز پہ لوگوں کی سمجھ پہ لوگوں کے فیصلے کے اوپر مکمل اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس الیکشن میں جو ہے وہ صحیح فیصلہ کریں گے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے اوپر جائے وہ برپور اعتماد کا اظہار کریں گے بلکل آخر میں میں نے آپ سے دو دو سوال صرف اور کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا ہم نے وقت کافی لے لیا میں بریک کے بعد جب آپ سے آنگا تو میں دو سوال کرنے ہیں بلکل آپ نے ذکر کیا عمران خان کا اور تو عمران خان کو کیا جیل ہونی چاہیے اور یہ میں کوئی آئینی اور قانونی سوال آپ سے نہیں کر رہا ہوں سیاسی کی حصیت سے سیاسی لیڈر کی حصیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جیل میں ہونا انتخابات کے دوران یا کیمپین کے دوران آپ کے لیے صورت مند ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں نے جیلیں بھکتی ہوئی ہیں الیکشن کے قریب یہ میں آپ سے دو سوال کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے در ایک بریک لے لیتے ہیں رانزہ بہت شکریہ انتظار کی زحمت آپ نے کی ذرا یہ بتا دیں کہ عمران خان کو جیل میں ہونا چاہیے الیکشن سے پہلے یا نہیں دیکھیں میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ اس کا فیصلہ اس انداز میں یا الیکشن کے پیشن ازر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میری اس میں رائے یہ ہے کہ نو مئی کے واقعے کی جو ذمہ داری ہے جن لوگوں پہ ہے اس جتے کے تمام لوگوں کو جنہوں نے آپریٹ کیا موقع پہ جو لوگوں کو لے کے گئے وہاں پہ جنہوں نے پلیننگ کی جس نے آرکیٹیکٹ کیا جس نے یہ نفرت جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں بری جس نے یہ سرکشی جو ہے اس کو منظم کیا جس نے ملک کے دفاعی ادارے کی اوپر حملہ کر کے اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ ملک کو افرہ تفریع اور انارکی کے میں دکھیلنے کی کوشش کی ان لوگوں کو ہر قیمت پہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے ان کو نہ صرف جیل میں جانا چاہیے بلکہ انہیں جو ہے وہ اس ملک کی سیاست میں حصہ لینے کی بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے جو آدمی اس ملک کے خلاف ہے جو اس ملک کا دشمن ہے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ خود کو یہ کہے کہ جی مجھے جو ہے یہ ملک کے اوپر جو ہے وہ ملک کا لینے کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں ان کو شرکت نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس سرکشی میں اور اس بغاوت میں حصہ لیا ہے ان لوگوں کو اپنے اس جرم کو جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے اس میں اگر وہ اس میں اگر وہ یا جو جو بھی جو ہے وہ سزا ہو جائے گا وہ پھر کیسے حصہ لے گا اور جو بری ہو جائے گا وہ لے حصہ وہ کوئی بھی ہو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ تقریبا پچھلے جو ہے وہ سال ڈیڑھ سال سے پوچھ رہے ہیں لوگ آپ کو جواب بھی دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کسی نے کہا جی دسمبر میں آ رہے ہیں کسی نے کہا جی فروری میں آ رہے ہیں کسی نے کہا جی بس مارچ میں آیا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ مجھ سے یہ گلہ کر رہے ہیں کہ میرے جواب کا فائدہ نہیں ہوا دیکھیں ایک ہی بات ہے کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا پارٹی کی یہ اسیسمنٹ ہے پارٹی کی یہ رائے ہے کہ میاں نواز شریف اس الیکشن میں جو یہ دو ہزار تئیس میں ہونا تھا ہونے جا رہا ہے یہ مئی میں ہو جاتا یا اب جو ہے وہ اکتوبر میں یا نومبر میں ہوگا اس میں پارٹی کی بہتر پرفارمنس کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے اس پارٹی کی اس خواہش کو پارٹی کے اس مطالبے کو میاں نواز شریف صاحب نے اپروو کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے وہ آئیں گے اور الیکشن میں پارٹی کو جہاں وہ لیڈ کریں گے اب یہ الیکشن جو اگر چودہ مئی کو ہوتا تو وہ اپریل میں آ جاتے اب اگر یہ نومبر میں ہونا ہے تو وہ سپرمبر میں آ جائیں گے اگر اکتوبر میں ہونا ہے تو وہ کوئی اور دس دن پہلے آ جائیں گے یہ بات جو تیہ ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دیا اور اس سے پہلے بھی میں یہی بات جو ہے وہ کہتا رہا ہوں کم از کم ایک آج آپ نے ابہام دور کر دیا چلتے چلتے وہ یہ کہ معاملہ انتخابات کا ہے ان کی صحت کا نہیں ہے نہیں معاملہ ان کی صحت کا بھی تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے اور باقی وہ اپنا جو ہے وہ صحت کا بھی خیار رکھیں گے اور اس کے ساتھ اس کے مطابق جو ہے وہ یہ جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو بھی انشاءاللہ نبھائیں گے سلام بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا ناظرین ہمارے طرف سے ریڈ لائن سپیشل میں اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ